بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے کی منظوری دے دی ہے اور اس ہی ہفتے ایک ارب سترہ کروڑ ڈالرز جو ہیں وہ پاکستان کو مل جائے ہیں اچھا اب ایک ارب سترہ کروڑ ڈالرز تو یہ وہ رقم ہے جو کہ آئی ایم اف نے قرض کی صورت میں دینی ہے اس کے علاوہ بہت سے دوست ممالک ہیں بہت سے ایسے اور بھی ممالک ہیں جن کے ساتھ انویسمنٹ کے حوالے سے مدد کے حوالے سے پیسو کی باتچیت جو ہے وہ چل رہی تھی اور وہ جو سارے پیسے ہیں ان کا حتمی طور پر جو کنفرمیشن ہیں وہ پیسے پاکستان میں تب ہی آنے تھے جب یہ آئی ایم اف کی جو یہ پوری قسط والا معاملہ ہے اور جو یہ ڈیل والا معاملہ ہے یہ سالو ہو جاتا کیونکہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے وی لاغ میں بتایا تھا اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سسپینڈ ہو آیا تھا کیونکہ امران خان نے اس کو بریج کیا تھا اچھا بیسے اس سے مجھے بھی یاد آیا ہے کہ اسی وی لاغ کے اندر میں نے یہ بھی بات کرنے کیونکہ بریج سے مجھے یاد آیا ہے نا کہ ایک طرف خودی آپ موہدہ کر کے آئی ایم ایف سے اس کو ختم کرتے ہیں اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ثابوت آج کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں صرف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے وہی پہ آج ہی کی بات ہے امران خان صاحب جو ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے اور مزید کی بات بتایا ہے وہ کون سے سیمینار تھا وہ سیمینار تھا موشی بدحالی کے حوالے سے مطلب یار کون لوگ ہو تو سی سیریسلی پاکستان میں ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو کہ پاکستان کو موشی طور پر اتنا پیچھے کرتے گا کہ دن مہینے نہیں سالوں لگ جائیں گے پاکستان کو اس سیٹ بیک سے واپس آنے کے لیے وہ موشی بدحالی کے اوپر جو ہے آج سیمینار سے خطاب کر رہا تھا اور اس سیمینار کی دو ہائی لائٹس ہیں ایک تو یہ ہائی لائٹ ہے کہ پنجاب ہاؤس میں وہ سیمینار ہونا تھا ہوا سیمینار ون ففٹی ڈیر سو کرسیاں جو ہیں اس سیمینار میں لگائے گئے اور وہ ڈیر سو کرسیاں بھر نہیں پا رہی تھی یہ ہمیں نہیں پتا یہ مجھے اوپر سے کسی نے آ کے خبر نہیں دی ہے یہ بھئی ہمیں شیریہ رافریدی صاحب بتا رہے ہیں ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور شیریہ رافریدی صاحب اور شیری مزاری ہیں لائکنو پاکستان طریقہ انصاف کے اور بھی ماں پر لوگ ہیں وہ گواچی گاں کی طرح مجھے ایسے کہتے ہیں وہ شیریہ رافریدی صاحب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اخوہ یار ابھی تو بندے پورے نہیں آئے ہماری بڑی شرمندگی ہو جائے گی عزت بیستی کا مسئلہ بھی خان صاحب کو روک لیں ابھی تھوڑ دیر کے بعد ہم یہ وینٹ شروع کرتے ہیں پرویز الہی صاحب جو کہیں نظر نہیں آرے پنجاب کے جو چیف منسٹر ہے بارہ کروڑ کا صوبہ ہے اور اس کا وہ شخص کرتا دھرتا ہے پر کہیں آپ کو نظر نہیں آرہا پرویز الہی جس دن اس نے وہ تیرہ اور چودہ اگس کی درمیانی رات کو وہ ایک جلسہ جام پیکٹ سٹیڈیم سے جو چھوٹا سا ہاکی سٹیڈیم جس کے آسٹرو شٹاف اکھاری گئی عمران خان کے جلسے کے لیے جس کا اندر اس نے اپیرنٹلی کوئی بڑی بڑی انانسمنٹ کرنے تھی جو کہ نہیں ہوئی اور وہ کسی بیٹی تقریر سامنے آئی پرویز الہی صاحب نے جب سے اس جلسے سے خطاب کیا ہے میں چیلنگز کے ساتھ آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ ان کی سیاسی کریئر کا وہ شاید سب سے پہلا جام پیکٹ فل سٹیڈیم جلسہ ہوگا اور وہ اس کے بعد سے اتنے اور میں ہیں وہ کہتے ہیں انگلش والا اور اتنا اورا میں ہیں عمران خان صاحب کے وہ پہلے تو صرف ان کے صاحب زادے تھے نا وہ پرویز الہی صاحب بھی مطلب ان کی تو جیسے کہتے ہیں بولتی بند ہوئی بھی ہے نا وہ سلاب کے کسی جگہوں پہ جا رہے ہیں نا سلاب زدگان سے بات کر رہے ہیں نا وہ ایسا چیف منسٹر پنجاب کے اندر بگ گزار رہے ہیں اسلامباد میں پنجاب ہاؤس کے اندر جو ہے یہ جو موشی بدحالی کے حوالے سے جو پوری آج سیمینار ہونا تھا اس کے لئے وہ بھی دیکھ رہے تھا چاہے کہ رہا ہے ایک ہالگ ہے ایک ہالگ ہے یا کوئی اور ہال ہے مطلب وہ یہی پوچھتے پھر رہے تھے کہ کون سا ہال ہے اور یہ کیا اس کی کپیسٹی کتنی اور کیا ہو رہا ہے مطلب وہ فگر آؤٹ ہی کر رہے تھے جیسے وہ یہ فگر آؤٹ کر رہے ہیں ابھی تک کہ ان کو یقین نہیں آرہا کہ وہ بارہ کروڑ عوام کی جو صوبہ ہے اس کے وہ چیف منسٹر بن گئے ہیں اور کوئی ذمہ داری نام کی کوئی چیز نظر نہیں آرہی اسی طرح وہ وہاں پر بھی دھوننے کی کوشش کر رہے تھے اچھے کون سا ہال ہے کتنے لوگ ہیں کیا ہے یہ وہی والا ہے یہ کل والا ہے یا کوئی نیا ہے بطلب عجیب و غریب سی صورتحال ہے سکون محول تھے مٹھے چول والی صورتحال ہے پاکستان طریقہ انصاف کے لیڈرز کی کچھ نہیں پتا کہ ذمہ داری کوئی چیز ہوتی ہے کچھ نہیں پتا کہ رسپانسیبیلٹی کیا ہے پاکستان اس وقت کس مشکل وقت سے گزر رہا ہے بس اپنی سیاست چمکانی جو اس کو جو سمجھ میں آرہا ہے وہ اپنا منجن بیچی جا رہا ہے اچھا ایک تو یہ چیز ہے اچھا بری خبر جو ہے عمران خان صاحب کے لیے وہ ایک یہ ہے اور شباز گل صاحب کے لیے بھی بہت زیادہ کہ شباز میں نے آپ کو پچھلے منہ وی لوگ میں بتایا تھا کہ شباز گل تو معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے لیکن معافی بھی کسی کام کی نہیں ہے بھئی وہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ ملزم کے خلاف ٹھوس ثبوت ہیں کہ انہوں نے فوج کو اکس آیا ہے اور جو زمانت ہوتی ہیں نا وہ ٹھیک ہے ملزم کا رائٹ ہوتا ہے لیکن جو زمانت ہے وہ ہر ملزم کو نہیں مل سکتی کیونکہ شباز گل کے معاملے میں ایک ایسا جرم سرزد ہوا ہے فوج کو اکس آنے کا فوج میں پھوٹ ڈالنے کا جو کہ عوامی مفاد میں بالکل نہیں ہے اور ایک ایسا جرم سرزد ہوا ہے جسے قومی سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے سو لہٰذا ان کو زمانت نہیں مل سکتی مطلب ایسا جرم ان سے مرتقب ہوا ہے so this is a very very bad news for پاکستان تحریک انصاف and for شباز گل also کہ بھائی مافی مانگنے کی پیشکش کے باوجود زمانت جی کوئی نہیں مل رہی ٹھیک ہے دوسری طرف اب ہم بات کر لیتے ہیں ان عمران خان صاحب کی جن کی اکتس آگسٹ کو توہین عدالت کی کاربائی کے حوالے سے باقاعدہ طور پر سماعت ہونی ہے اور آغاز ہونا ہے اس کاربائی کا لیکن کیونکہ ایک دن پہلے جواب داخل کرانا ہوتا ہے تو جواب بڑا انٹرسٹنگ ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ جواب ہے آپ نے کان کھول کر یہ جواب سننا ہے اور سمجھنا ہے اور آپ نے خود اپنی اکل اور سمجھ سے ایک رائے بنانی ہے عمران خان صاحب نے the most popular leader اپنے آپ کو کہتے ہیں most handsome leader اپنے آپ کو کہتے ہیں دنیا کی ہر چیز کا ہر ملک کا ان کو پتہ ہے برطانیہ اور امریکہ کے قانون عمران خان کو پاکستان کے قوانین سے زیادہ پتہ ہیں شاید امریکن اور برطانیہ کے لوگوں سے بریٹش ناشنل اور امریکن ناشنل سے زیادہ ان کو پتہ ہوگے کہ بریٹش کے اور امریکنز کے کیا رائٹس ہیں اور کیا رولز ہیں اٹھلیس وہ کلم تو یہی کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے قانون پتہ ہیں لیکن آپ کو بتا ہے وہ پاکستان کی اس عدالت کے اندر اپنا جواب کے داخل کرا رہے ہیں وہ عدالت کو بھی آفر کرا رہے ہیں امران خان صاحب نے عدالت کو آفر کرائی ہے کہ بھائی میں نے مافی تو نہیں مانگنی ہے ٹھیک ہے اور اگر 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 کا لفظ انہوں نے استعمال کھیس لیے یہ اگر بہت ضروری ہے آپ نے سمجھنا ہے اس کو اور اگر عدالت کو یہ لگتا ہے کہ ان کے الفاظ نامناسب ہیں تو وہ اپنے الفاظ واپس لینے کے لیے واپس مینز کہ آبیسلی کہ وہ اپنے الفاظ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں بڈرول کر رہے ہیں مافی نہیں مانگ رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ ان کے جو الفاظ ہیں وہ غیر ملاسب ہیں تو وہ اپنے الفاظ واپس لینے کے لیے تیار ہیں اچھا اب اس سے پہلے کہ وہ لوگ جو اس ٹائم پر میرا وی لوگ دیکھ رہا ہے وہ سمجھے ہو 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 آجی خان صاحب نے بڑا زبردہ سو کندے دلیر لکھ رہے ہیں خان صاحب اس میں دلیری والا کوئی element نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب وہ لیڈر ہیں اور وہ politician ہے جو یہ مانتے ہیں کہ یوٹنز لینے چاہیے اور یوٹن اچھے ہوتے ہیں عمران خان صاحب کے یوٹن لینے کا وقت ہوا جاتا ہے اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب نے ابھی یہ جواب داخل کرایا ہے عمران خان صاحب کو پنجابی میں کہتے ہیں تتی ہواں ابھی تک وہ تتی ہواں ان کو لگی نہیں ہیں ابھی ان کے پاؤں جلنا نہیں شروع ہوئے جب توہین ان کو پتا چلے گا کہ بھئی اب ان کو معافی مانگنی پڑے گی معافی نہیں بلکہ غیر مشروط معافی مانگنی پڑے گی ٹھیک ہے ایک چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ساتھی دوسری عدالت میں اسی یہ خاتون جج کو دھمکانے کے حوالے سے یہ دہشتگردی کا ایک مقدمہ چل رہا ہے اور دہشتگردی کے کیس کے اندر انہوں نے اسلامباد ہائی کوٹ کے اندر ایک درخواست دائر کی ہے کہ بھئی یہ جو کیس ہے ختم کیا جائے اس کا بھی جواب بڑے مزیدار ہے اس کیس کا جواب عمران خان صاحب نے یہ لکھا ہے ریزنز کیا دی ہیں کہ کیوں ان کے خلاف یہ جو دہشتگردی کا مقدمہ اس کو ختم ہونا چاہیے کیوں کہ وہ فلاہی کام کرتے نہیں ہیں انہوں نے ہاسپٹلز بنائے ہیں انہوں نے یونیورسٹی بنائی ہے انہوں نے ورلڈ کپ جیتا ہے لہٰذا معزز عدالت کو چاہیے کہ ان کے خلاف یہ مقدمہ بلکل ختم کر دیں اب کوئی اللہ کا بندہ ان سے پوچھے عقل سمجھ رکھنے والا شخص جو یہ بات سنے گا جو ان کا جواب دیکھے گا ہم شور وہ یہ ضرور سوچے گا کہ اللہ کے بندے اپنی پچیس چھبیس سال کی جدو جہد کے اندر جس کا پرچارہ پر جگہ پہ جا کر کرتے ہیں آپ کو اپنے چار سال وہ دور حکومت کے یاد نہیں آئے ان چار سالوں کے اندر آپ واحد آدمی ہیں جو کہ سیم پیچ پر بھی رہے آپ واحد وزیراعظم ہیں جو کہ سیاہ اور سفید کے مالک بھی رہے کیونکہ آپ کو سسٹم کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ سپورٹ ملتی رہی لیکن ان چار سال کے پیریٹ کے اندر آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی بیس کے اوپر آپ اس عدالت کو اسلامباد ہائی کورٹ کو یہ لکھ سکے کہ اونرابل جوجز اونرابل کوٹ پلیز میں چار سال اس ملکہ وزیراعظم بھی رہا ہوں اور بحیثیت وزیراعظم میں نے تھک 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 یہ عبامی کام کیے ہیں اس لئے میرے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ ختم کیا جائے خارج کیا جائے اس کو ایک چیز یہ دوسری چیز یہ کہ مان لیا مان لیا جی چلیں جی اس چار سال کے دور میں آپ نے کوئی کام نہیں کیا آپ نے مان لیا ٹھیک ہے ہم نے بھی مان لیا ہمیں تو پہلے سے پتا ہے لیکن وہ جو فلاحی کام آپ نے کیے جو یونیورسٹی بنائے جو ہسپٹل بنایا وہ آپ نے حکومت میں پرائیم منسٹر بننے سے پہلے بنایا تو کیا یہ آپ کو ایک سرٹیفیکیٹ دے دیتا ہے کیا یہ آپ کو ایک لائسنس دے دیتا ہے کہ آپ کسی کو بھی درائیں دھمکائیں کسی کی آپ عزت بھرے مجمع کے اندر اچھالیں اس کو تضحیق کا ایک element اس میں لے کر کے آئیں اس کو دھمکی دیں تو اس کا جواب ہے نہیں ایک اور چیز جو بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ عمران خان نے توہین ادارت نوٹس کے جواب میں یہ بھی کہا ہے کہ انہیں غلط فہمی ہو گئی تھی غور سے آپ نے سننا ہے انہیں غلط فہمی ہو گئی تھی کہ وہ سمجھے کہ زیبا چودری کوئی جوڈیشل آفیسر نہیں بلکہ وفاقی حکومت کے مات تحت کام کرنے والی ایک میجسٹریٹ ہے یہ کامران یوسف صاحب ہیں رپورٹو ہیں اور پروگرام بھی کرتے ہیں ایکسپریس پہ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ مطلب کہ چار سال عمران خان صاحب جو وزیراعظم رہے ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ پاکستان کا نظام کیسے چلتا ہے چلے جی پاکستان میں وزیراعظم کو نہیں پتا ہوگا کہ جی ان کی کیا پوسٹ ہے کیا دیزگنیشن ہے لیکن آپ کو سپورٹ سزم آپ کو ایڈیوکیٹ نہیں کریں گے آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ وہ میجسٹریٹ نہیں ہے وہ کون ہے ان کا دیزگنیشن کیا ہے اور آپ نے جلسے کے اندر بولا تو وہ میجسٹریٹ اور تیسری سب سے امپورٹن چیز کہ چلیں آپ کو نہیں پتا تھا آپ نے اپنی درغاز میں لکھا کہ جی مجھ سے غلط فہمی ہو گئی آپ کو نہیں پتا تھا اور غلط فہمی کی بیس کے اوپر ہی معافی تو بنتی ہے نا چلیں پیار سے مانگیں نہیں سمجھ آئے گی مرضی سے مانگ لیں نہیں سمجھ آئے گی آلٹیمیٹلی تو غیر مشروط معافی مانگنی پڑے گی اور اور اگر غلط فہمی بھی ہو گئی تھی تو پھر بھی پاکستان کا آئین پاکستان کا قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی مجسٹریٹ کو بھی فور دائٹ میٹا آپ کسی نومل سرکاری آفیسر کو بھی کسی کو بھی فور دائٹ میٹا آپ دھمکی دیں گے کہ اخلاقی طور پر یہ ٹھیک لگتا ہے کہ میری مرضی کا جاج ہوگا تو ٹھیک ہے نہیں تو ایسی کی تیسی میری مرضی کی مجسٹریٹ ہوگی تو ٹھیک ہے نہیں تو ایسی کی تیسی ایسے تھوڑی نہ چلتا ہے اور دو بہت چھوٹی چیزیں جس کے اوپر مجھے اس وی لوگ کو ختم کرنا ہے ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب نے جو ایک بڑی زبردست قسم کی فانڈ ریزنگ کی ہے اس کے بارے میں بھی مجھے آپ کو بتانا ہے وہ اس لیے بتانا ہے صرف دو جملے ہی اس کے لیے کافی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے کیونکہ میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر اور جترے بھی پاکستان تریکن صاحب کے سپورٹرز ہیں ووٹرز ہیں محبت کرنے والے عقیدت کرنے والے عمران خان صاحب نے ان کی آنکھیں کھولنے کا بقت آگئے ہیں بینر سلیم کی بات پر مجھے کسی اور کی بات پر مجھے یہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے یہ ساتھ چل بھی رہا ہے آپ وہ ٹویٹ دیکھ لیجئے وہ جو پانچ عرب روپے ہیں نا اس کی کہانی عمران خان صاحب نے اپنے دو جملوں میں بتا دی ہے گزشتہ شب نہائیت فیاضی اور سخاوت سے اتیات دینے پر میں اہل وطن خصوصاً اپنے سمندر پار پاکستانیوں کا مشکور ہوں ہماری تین گھنٹوں کی ٹیلو تھون میں ہمیں پانچ عرب روپے کے اتیات کے اعلانات براکٹس پلیج موصول ہوئے اعلانات پلیجز آپ لوگ تو پڑے لکھے لوگ ہیں آپ تو کہتے ہیں کہ سارے پڑے لکھے لوگ پاکستان تریقی انصاف کے سپورٹر ہیں اور سارے پٹواری نون لکھے ہیں اور سارے جو انپڑ لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں تو پڑے لکھے لوگوں کو پلیج کا اتیہ دینے کا اناؤنس کرنے کا مطلب نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں پلیج اتیہ کرنا صرف ابھی اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں ابھی یہ پیسے آئے ہیں آنے ہیں کب آنے ہیں یہ ابھی کچھ ٹائم لگے گا پتا چل جائے گا یہ بانک کے اندر سے پتا چل جائے گا کہ یہ پانچ عرب اکٹھے بھی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں اور ایک انسینسٹیف چیز محمود خان صاحب جو ہے نا پاکستان طریقہ انصاف کے خبر پختون خواہ کے انہوں نے دیکھا کہ بھئی وزیراعظم شہباز شریف ہیلیکاپٹر پہ جا رہا ہے لوگوں کی سلاب زدگان کے پاس ان کو راشن بھی پروائیٹ کر رہا ہے بڑے اچھے آپٹیکس لگ رہے ہیں براول بھٹو زرداری میں ان کے ساتھ جا رہا ہے ہیلیکاپٹر کے اوپر ہیں الگ الگ بھی جا رہے ہیں لیکن محمود خان صاحب نے کہا کہ اوہ میں کیوں پچھے رہا وہ بھی چلے گئے انہوں نے مجھے لگتا ہے ہیلیکاپٹر کو ٹرین سمجھ لیا انہوں نے ہیلیکاپٹر کی جو ہیلیکی کھڑکی ہیں اس کے باہر سے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو کہ اچھے حال میں نہیں ہے سلاب میں فسے میں زندگی اور موت کے بیچ میں جیون جرہے ہیں ان کو مسکرا مسکرا کر ٹاٹا بائی بائی کریں ٹاٹا بائی بائی ٹاٹا او گھائی کوئی اللہ کا بندہ ان کو کوئی اکلمت دے وہ ہیلیکاپٹر ہے ٹرین نہیں ہے لوگ نظر آپ کو کیسے آرہے ہیں یا لوگوں کو آپ کیسے نظر آرہے ہیں کہ آپ مسکرا کر ہاتھ ہل رہے ہیں دوسری چیز اگر نظر بھی آرہے ہیں بل تو ہوئی نہیں سکتا ہے اگر نظر بھی آرہے ہیں تو کیا یہ اچھا لگتا ہے کہ ایک شخص مشکل میں پھسا رہا ہے اور اس کو دیکھ دیکھتے مسکرا رہے ہیں اچھا لگتا ہے مطبق ان کی فنکاریاں چیک کریں فنکاریاں ان کی چیک کریں صرف ویڈیو بنانے کیلئے فلمیں بنانے کے لیے ایک پرسپشن بنانے کے لیے ایک امیج بنانے کے لیے ہر چیز کے بارے میں غلط انفرمیشن غلط رویہ غلط طریقہ اپنایا جائیں آج کے لئے اتنا ہی let's see what happens tomorrow آپ سے اگلے بی لاغ میں ملاقات کریں گے look after yourself اللہ حافظ